اسلام علیکم ملکم ٹو کوکنگ بچ سارا آج میں آپ کے ساتھ چکن ویجیٹیبل سوپ کے ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے یہ ہم نے چکن لے لیا ہے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے یہ ہٹیوں والا میں نے چکن لیا ہے اس سے اس کی رکھنی بہت اچھی نکلتی ہے اس کے بعد یہ پیاز ہے اترک کا ٹکڑا اور یہ لسن ہے اس کے علاوہ ثابت کرم مسائلے میں یہ کالی مہچی ہے لونگ ہے دارچینی کا ٹکڑا اور یہ پڑی لائچی ہے ٹھیک ہے اس کی جخنی بناتے ہیں چکن کو ہم مرتن میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد سارا یہ ثابت کرم مسائلہ ڈالنا ہے اور یہ پیاز اور نسانت رکھ جو ہے یہ ہم نے ثابت اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور پھر پانی ڈالیں گے اس کے بعد اس کو بیس منٹ کے لئے ہم نے پکانا ہے کہ اچھے سے اس کی جخنی جو ہے وہ بن جائے یہ جخنی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو چھاند لیں گے دیکھیں فقط ہی اچھے اس کی جخنی تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم ہم گھوڑھت کے ریشے بنا لیں گے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے اس جخنی کو ہم نے پین میں ڈالنا ہے اس میں یہ گاجریں ہم نے باریک پری کٹ لی ہیں اور یہ بند گو بھی ہے اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے باریک پری آپ اپنی فیورٹ ویجیٹیپلز کوئی بھی ڈال سکتے ہیں میرموٹر شنلا میرچ کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن انہیں کچھا روٹنگو بکھ لی ہیں اس کے بعد یہ چکن ہم نے ریشے کر لیے تھے چکن کے اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے یہ سویا سوس ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ چری سوس ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس کے بعد یہ سفیسر کا اس کا بھی کچھا روٹنگو ڈال دیں گے اچھے اس کو نکس کریں گے اس کے بعد یہ کون فلول لیا ہے ہم نے دو چمچ ٹھیک ہے پانی سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور یہ ایک قدرت انڈا ہے اس کو بھی پھینٹ لیں گے ٹھیک ہے اس پر اچھی طرح پھینٹ لیں اب کون فلول کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کو اب ہم سوپ کے اندر ڈالیں گے اس سے ہمارا سوپ جو ہے گاڑا ہو جائے گا جب آپ کو لگے کہ سوپ جو ہے آپ کے مطلب کے مطابق گاڑا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم انڈا شامل کر دیں گے اور اچھی طرح اپنے چمچ کو چلانا ہے تاکہ انڈا جو اچھی طرح پک جائے بہت مزے دار ہمارا گرما گرم چکن میجی ٹیبل سوپ تیار ہے اب اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اس طریقے سے بنائیں بہت مزے کا بننے کا ٹھیک ہے اب اس کے افرچے تھوڑی سی سبز مرچے ڈالیں گے تو مجھے کمنٹس میں بتائے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ